اعوذ باللہ من شہید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تبیر نامہ 126 کے ساتھ میں ناصر نجم خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج کا انوان ہے خواب میں بیٹا دیکھنے کے کونسی نشانیاں ہیں کونسے سائنس ہیں ایسے خواب جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بیٹا ہوگا اور جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں آپ لوگوں سے زارشہ کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف اگر کوئی حاملہ عورت خواب میں عام دیکھتی ہے عام کا درکت دیکھتی ہے اور اس پر بہت سارے عام لگے ہوتے ہیں عام کا درکت اس پر بہت سارے عام پکے ہوئے اور کھاتی ہے وہاں سے توڑ کر تو ایسی صورت میں بیٹا ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر حاملہ عورت بیری کا درکت پر بیر لگے ہوئے دیکھتی ہے اور وہاں سے بیر توڑ کر کھاتی ہے یا بیر دیکھتی ہے تو ایسی صورت میں بھی بیٹا ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر خواب میں سیب کا پھال نظر آئے اور سیب کھاتی ہوئی نظر آئے وہ حاملہ عورت سیب جیسا خوبصورت بیٹا چاند جیسا بیٹا پائے گی اگر خواب میں سورج سن دیکھیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالی بیٹا پیدا کرے گا اور بیٹا عطا کرے گا اور وہ سورج کی طرح اس کی روشنی یعنی اس کی جو فیمس کہتے ہیں جو اس کی مشہوری ہے جو اس کی عزت ہے وہ ایسے ہوگی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے یعنی اس کی ویسے اس کے اہل و ایال کا اس کے والدین کا نام روشن ہوگا یعنی ایسا بیٹا جو حاملہ عورت ہے جو سورج دیکھتی ہے سورج کو دیکھنا حاملہ عورت کے لیے بہت ہی عالی جو ہے بہترین اولاد جسے کہتے ہیں وہ اتا کرے گا اللہ تعالی اگر حاملہ عورت جو ہے وہ چاند دیکھتی ہے تو اس کا مطلب بھی بیٹے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اسے چاند جیسا بیٹا عطا کرے گا اللہ تعالی تو یہ تھی آج کا جو تبیر کے حوالے سے جو میں نے آج سوچا کہ بہت ساری حاملہ عورتی ہیں وہ اکثر پوچھتی ہیتی ہیں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی ہمیں فلان اس طرح کے خواب آتے ہیں اور ایک اور بھی بات بتا دوں آپ کو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو خواب ہیں اس کی تبیر جو ہے وہ پھلوں کی نظر یا آپ کو چانست آ رہی یا نظر آئیں آپ کو ڈریکٹ لی اللہ تعالی جو ہے وہ بیٹا آپ کو بیٹے کی بشارت سے بھی نواز سکتا ہے کہ ایک حاملہ عورت ہے وہ خود کو بیٹا بیٹے کو نہلاتے ہوئے دیکھتی ہے بیٹے کو کھلاتے ہوئے دیکھتی ہے بیٹے کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھتی ہے یعنی خواب میں ابھی وہ حاملہ ہے لیکن بیٹا نہیں ہوا تو یہ بھی بیٹے کی طرف ہی دلیل ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوابوں کی تبیر سے واقف نہیں ہیں لیکن وہ لوگوں کو گلت گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بیٹا دیکھا ہے تو اس کے اپوزٹ ہوگی بیٹی ہوگی بھی بیٹی کیوں ہوگی جب آپ نے بیٹا دیکھا ہے تو اللہ تعالی بیٹا دے گا تو اس لیے بیٹے کی تبیر بیٹے سے ہے بیٹی کی تبیر بیٹی سے ہے لہٰذا یہ بھی جو بہت سارے لوگ ہیں وہ گلتی سے دوسرے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو بیٹا نظر آتا ہے تو وہ بیٹا ہی ہوتا ہے اسی طرح اگر خواب میں بیٹی نظر آتی ہے تو ظاہری بات ہے بیٹی ہی ہوگی بیٹی بیٹا نہیں ہوگا لہٰذا آپ لوگوں سے اگزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی خواب آتا ہے اور اس کی تبیر آپ کو چاہیے تو میرے تبیر نامہ اس پہ آپ چینل پہ آکے سرچ کریں اگر پھر بھی آپ کو اس کی تبیر نہیں ملتی تو کہنے لی مجھے آپ ان بوکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کے لیے مکمل ویڈیو ایک بنا دوں گا اپنا رہ سرہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ